آتھ گارڈ تو ہم اس کی طرف ذرا دیکھ لیتے ہیں ابھی تک ہم کیا بنا چکے ہیں جی ایک ہم سائن اپ کی سکرین بنا چکے ہیں سکرین نہیں آرہی ہے ابھی لے آتا ہوں اسکرین کو دیکھا ہو گیا بھئی اچھا جی تو ابھی تک میں نے کیا بنا لی ہے ایک سائن اپ کی سکرین منا لی ہے اور ایک لاغ ان کی سکرین منا لی ہے اور ان کی اپی آئی کو بھی میں نے انٹیگریٹ کر دیا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی کہ میں یہ اے بی سی کر کے اکاؤنٹ ہے اس پہ جب میں ہٹ کرتا ہوں انکریکٹ پاسورٹ کیوں ہے وان ٹو تری فور لاغ ان جب کرتا ہوں تو یہ لاغ ان سکسسفولی میرے پاس کیا ہو جاتا ہے لکھا ہوا آ جاتا ہے اچھا یہ لاغ ان سکسسفولی خود سے جا کیوں نہیں رہا اچھا جو میں نے وہ سائن اپ کے پیج پہ کیا تھا وہ ہی مجھے یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا ویپ ایس آر سی کمپوننٹس اور پیج سائن اپ کے اوپر میں نے یہ کیا تھا کہ یوز افیکٹ لگایا تھا ایک یوز افیکٹ لگایا تھا تو مجھے وہ یہاں بھی لگانا ہوگا لاغ ان والے پہ کہ بھئی اگر یہ alert اور error اگر کوئی چیز change ہو تو پانچ سیکنڈ میں اس کو واپس سے وہ کیا کر دے اوڑا آگے پھیک دے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اپ ڈیٹ پاس ٹھیک ہے لاغ ان سکسس یہ پانچ سیکنڈ میں تو نہیں ہو رہا یہ بہت جلدی ہو جا رہا ہے ابھے یہ کیا ہو رہا ہے آتے ہی اڑا کے پھیک رہا ہے اس کو اچھا اس میں ایک کام ایک چلی اور بھی ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ پانچ سیکنڈ میں اگر دو تین دفع چل جائے نا تو ہر دفع چلے تو پرانا ٹائم آؤٹ جو اس کو کینسل کروں گا ورنہ تو اگر دو تین دفع یہ چلا پانچ سیکنڈ کی اندر اندر تو پھر سیک ٹائم آؤٹ دو تین دفع ریجسٹر ہو جائے گا اور وہ ایک ساتھ پھر چلے گا دو تین دفع ٹھیک ہے تو وہ چیز ذرا پھر اس سے سٹیبلیٹی میں فرق آ سکتا ہے تو مجھے اچھلی کرنا کیا ہو گا ہر دفع میں چیک کروں گا کہ یار یہ اس سیک ٹائم آؤٹ کوئی پہلے سے ریجسٹر ہوا گا اچھا وہ کیسے ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ساتھ ٹائم آؤٹ کو جب میں کال کرتا ہوں تو یہ پورا کا پورا فنکشن کال جو مجھے ایک انٹیجر نمبر ریٹرن کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کا کینسل کا ہینڈلر وہ ہی ہوتا ہے وہ نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ دیکھ لیچے گا کہ ہاو تو کینسل ساتھ ٹائم آؤٹ بہت ایزی سا ہے وہ کام تو وہ یہاں پہ ہوں گے ہے نا اور اس کو کینسل کروانے کے بعد اس کو نل کرتے ہوں گے میں بھی اچھا جی تو واپس آ جاتے ہیں ہم ادھر اس کو تو ہم نے سیدھا کر لیا اچھا اب ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ جب یہاں ہوم پہ میں جاتا ہوں آت گارڈ ایکچولی کیا چیز ہے کہ جب تک میں لاغن نہیں ہوں میں ہوم پر نہ جا سکوں ہے نا اچھا اگر مثال کے طور پہ یہ ٹوکن میں اڑا دیتا ہوں یہاں سے اور اس پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ پوسٹ بھی میرے پاس نہ آئے ہے نا کوئی بھی اپی آئی ایسی جو ہو جو بغیر لاغن کی call نہیں ہونی چاہیے وہ بائی دوئے اس پوسٹ کو یہاں آنا نہیں چاہیے میں نے سرور پہ کیا کیا ہے بایسا یہ سرور پہ میں نے کچھ گڑھ بڑ کی بھی ہے یہ پوسٹ تو یہاں آنی نہیں چاہیے بھی یہ لاغن کی اپی آئی ہو گئی یہ سائن اپ کی ہو گئی اچھا یہ مین سرور کی اپ کھا گئی میری مین سرور کی اپ یہ ہے اوکے یہ اس جگہ پہ اس کا پلیسولڈر لگا ہے اچھلی اس وجہ سے وہ اپ آ جاری ہے پوسٹ آ جاری ہے ورنہ یہ پلیسولڈر اگر یہاں پہ میں پراپر کوڈ لکھ دوں اچھا یہ پراپر کوڈ ایک دف ہم لکھ چکے ہیں یہ غائب کیسے ہو گیا تھا اچھا اچھا مجھے یاد آگیا اچھا اسی اپ میں سے ڈھونڈ کے واپس لانا ہوگا میرے خیال ہی یہ بھی میں واپس لے آیا تھا اس سرور کی اپ میں یہ دیکھو نا یہ میں لے آیا تھا اس کو واپس ٹھیک ہے کافی کچھ ہم نے اس کو میں یہاں سے ٹھیک ہے اچھلی یہاں پہ پلیسولڈر کی جگہ پر یہ کوڈ ہونا چاہیے تھا اچھا اس کوڈ میں کیا ہو رہا ہے اچھلی جو بھی ریکویسٹ میرے سرور میں انٹر ہوتی ہے تو وہ یہاں سے ہو کر انٹر ہوگی اس جگہ سے پہلے یہاں پہ انٹر ہوگی آخر آؤٹر میں لاغن اور سائن اپ کی اپ آئی تو وہ پبلک ہے میری لاغن اور سائن اپ کی اپ آئی اس کے بعد کیا ہوگا آگے اگر جانے اس میں تو اس میڈل ویر کے اندر سے وہ گزر کی جائے گی تو یہاں پہ کوکی اس کو میں کیا کروا رہا ہوں کانسول کروا رہا ہوں جو کہ اچھی پریکٹس نہیں ہے اس کو میں کانسول نہیں کروا ہوں گا ٹھیک ہے یہ جسٹ ڈیویلپمنٹ کے دوران کروا رہا ہوں بعد میں میں اس کو ریموف کروں گا یہاں سے تو یہ اس کو میں نے کانسول نہیں کرانا اچھا میں کیا کرتا ہوں ریکویس ڈوٹ کوکیز ڈوٹ ٹوکن میں مجھے وہ ٹوکن مل جائے گا اچھا یہ کیسے مل رہا ہے کیونکہ میں نے اوپر کوکی پارسر لگایا کوکی پارسر نہیں لگایا تو یہ مجھے نہیں ملے گا آؤ کوکی پارسر کا بھی code اٹھا کے لازتے ہیں پیچھے سے کوکی پارسر میں نے لگایا آؤ 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 آبے یار اب وہ شاید میں نے پتہ نہیں بہت ہی پیچھے سے کہیں چھوڑ دیا ہے وہ اچھا اس میں دیکھو اس میں بھی یہ ملے گا نہیں ایکچھلی کیونکہ کوکی پارسر نہیں لگا گا آئیے یہ کون سے والے میں لکھا تھا میں نے یار یہ code سرور والے میں لکھا ہوگا میں نے اور یہ جے ڈوٹ میں لکھا ہوگا ایکچھلی یہاں لکھا ہوگا نا ٹھیک ہے تو مجھے یہ کونکی پارسر چاہیے ہوگا اس کو لگانے کے لیے ٹھیک ہے کونکی پارسر اس طرح سے اس کو call بھی کیا ہوگا ٹھیک ہے اوپر کونکی پارسر کو ایسے import کیا ہے اوپر کونکی پارسر کو import کیا ہے اور اس کونکی پارسر کو میں کہاں پہ call کر رہا ہوں گا just like that ایسے ٹھیک ہے نا cookie پارسر میں نے یہاں لکھ دیا کہ یہ کونکی پارسر ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ کونکی پارسر میں جو کل والا code تھا میرا اس میں بھی میں لکھ دیتا ہوں ایکچھلی جو ایٹ والا جو code تھا میرا اس میں بھی یہ لکھ دیتا ہوں میں تاکہ کبھی کل کو یہاں پر آپ آئیں تو آپ کو جو اینا وہ ایسا نہ ہو گیا آپ بولے یہ کیسی چل رہا کیوں نہیں ہے اچھا یہ تمام کا تمام code میں واپس بند کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ 9 والے میں آ جاتا ہوں latest میں جو sign up api integration میں نے یہاں پہ لکھا ہے sign up api integration ٹھیک ہے اب میرے پاس جو ہے نا بغیر login کے یہ post نہیں آنی چاہیے جو یہ post میرے پاس آ رہی ہے نا یہ بغیر login کے میرے پاس نہیں آنی چاہیے کیونکہ ادھر یہ fail ہو جائے گا اچھا یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں well again میں اپنے flow پہ آ جاتا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں request.cookies.token یہاں پہ پکڑتا ہوں میں جو کہ مجھے cookie parser کی وجہ سے مل رہا ہے اور اس کو میں ایک variable میں store کر آتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس variable کو میں کیا کرتا ہوں jwt.verify کرتا ہوں jwt جو ہے وہ library ہے میرے پاس اوپر جو require ہوئی بھی ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے تو اس کو بھی مجھے require کرنا پڑے گا ایکچھلی ٹھیک ہے یہ میں کس میں کیا وہ ہوگا یا auth والے میں کیا وہ ہوگا ٹھیک ہے مجھے کچھ اس طرح سے اس کو کیا کرنا پڑے گا require کرنا پڑے گا ٹھیک ہے jwt کو میں نے اوپر require کر لیا اچھا jwt.verify میں call کرتا ہوں میں کہتا ہوں token جو کہ ابھی ابھی user کے پاس لے کر آیا ہے user اور میرا جو secret ہے secret کے نام سے میں نے env variable یہاں پہ رکھا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیز یعنی جس secret کے ذریعے اس token کو بنایا گیا تھا اسی secret کے ذریعے اس کو verify کیا جائے گا ٹھیک ہے اور decoded کر کے مجھے اس کے response میں کیا ملے گا وہ تمام کا تمام payload مل جائے گا جو میں نے اس کو بناتے ہوئے رکھوایا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو decoded ہے اس کو میں کدھر رکھوا دیتا ہوں اس کو میں رکھوا تا ہوں request.body.decoded کے اندر یہ پورا کا پورا object میں رکھوا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا request.body ایک object ہے جس میں مجھے کیا ملتا ہے body میں data ملتا ہے user کی طرف سے لیکن یہ request.body ایک ایسا object ہے جس کو میں modify کر سکتا ہوں تو میں نے actually کیا کر دیا یہ request.body کے اندر ایک کی ایڈ کر دی ہے decoded کے نام سے جس کے against میرے پاس ایک پورا کا پورا object ہے ٹھیک ہے اس میں decoded.firstname decoded.lastname decoded.email اور decoded.isadmin یہ چار values میں نے پیلوڈ سے اٹھائی ہیں اور میرے body کے اندر میں نے اس کو رکھوایا ہے جو request کی body کے اندر کیونکہ request کی body جب میرے server میں داخل ہوتی ہے تو پہلے route میں میں اس کو اگر modify کرتا ہوں تو اگلے route میں مجھے modify ہوئی بھی ملتی ہے تو یہ ایک route actually ہے جس کے اندر میں کیا کر رہا ہوں اس کو modify کر رہا ہوں modify کرنے کے بعد next call کرتا ہوں next call کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ اس pipeline میں request اگلے route کی طرف move کر جاتی ہے تو یہاں سے یہ exit ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ اس میں آنکھیں ٹکراتی ہے اس کے طرح اچھا اس کے اندر یہ داخل ہوگی یا نہیں ہوگی depend کرتا ہے کہ اس کا URL کی ہے یہاں پہ جب یہ یہاں سے exit ہوتی ہے اور جب یہ ادھر آتی ہے تو پھر اس کا URL match کیا جاتا ہے کہ slash api slash v1 slash کے بعد والی چیز اس کے اندر ہے موجود تو اس میں hit ہو جاتی ہے ورنہ اور آگے چلی جاتی ہے ورنہ اور آگے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے ہمارے case میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے slash api slash v1 slash post اور اس کے پر get کی request کی ہمارے پاس تو ہمارے پاس یہ data آ جانا چاہیے اگر token ہو تو ٹھیک ہے اگر token نہیں ہوگا تو یہ نہیں آئے گی refresh کرتا ہوں میں اس کو تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں یہ fail ہو گیا network میں میں جاتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ سے کیا کرتا ہوں refresh کرتا ہوں تو یہ post کی جو api ہے یہ کیا ہو رہی ہے میرے پاس اب یہ fail ہو رہی ہے یہ fail ویسے کسی اور وجہ سے ہوئی ہے 401 اس میں لکھا وانی آیا 401 کیوں نہیں لکھا وائیا 401 میں نے ایسا لکھے 401 میں نے لکھے بھیجا ہوئے لگن یہ fail کسی اور وجہ سے ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے دیکھ لیتے ہیں okay module not found which module not found cookie parser not found cookie parser cookie parser sudo بھی لگا دوں اس کو اس کو دیکھ لکھے کسی اور ایسا لکھے دیکھ لکھے آج ہو جی اب refresh کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو 401 بول دینا چاہیے 401 بول دیا اس میں اس نے بولا بھئی آپ کے پاس کوئی ٹوکن نہیں ہے تو آپ کو لہٰذا پوسٹ نہیں دے سکتے تو ہمارے پاس کیا ہو گیا ہماری جو سیکیور اپی آئیز ہیں وہ کیا ہو گئی اس بیریئر کے بات جتنی بھی اپی آئی ہے وہ ساری کی ساری آپ سیکیور اپی آئی ہو گئی ٹھیک ہے لہٰذا وہ بغیر ٹوکن کے مجھے نہیں ملے گا اچھا تو اب میں جاتا ہوں لاغن پر ٹھیک ہے تو دیکھو آتھ گارڈ کا کونسٹ سمجھ آ رہے کہ اگر میں جب تک لاغن نہیں ہوں تو مجھے یہ ہوم پہ کوئی ڈیٹا ملے گا نہیں 401 دے رہا ہو گئی تو لہٰذا جب تک میں لاغن نہیں ہوں مجھے مجھے ہوم پہ اس کو آنے ہی نہیں دینا صرف لاغن پہ رکھنا ہے یا سائن اپ پہ رکھنا ہے کیونکہ یہی دو وو اپی آئیز جب تک میرے پاس ٹوکن نہیں اچھا تو میں اب کیا کرتا ہوں میں جاتا ہوں جی لاغن کے پیج پہ اور میں یہ والا جو اپنا ایکاونٹ ہے یہ لگاتا کرتا ہوں اور لاغن ہٹ کرتا ہوں تو میرے پاس 200 کے ریکویسٹ آگئی اچھا 200 کے ریکویسٹ جب میرے پاس آگئی ہے تو میں لاغن تو کر لیا تو اب مجھے لاغن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب مجھے لاغن کا پیج شو نہیں ہونا چاہیے اور لاغن کرنے کے لاغن یوزر ایکسپیرینس کا ایک فیچر ہے کہ ہم اس کو وہ والا پیج شو ہی نہیں کرا تے ہیں جو وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے سکریٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے پر کوئی سکریریٹی نہیں ہوتی ہے اچھا اگر مجھے چیزوں کو secure کرنا تو بیک این پر مل جانی چاہیے لیکن ابھی 401 کیوں دے رہا کیا بکواز ہے اچھا مجھے کوکیز میں null مل رہا اچھلی ٹھیک ہے کوکیز میں مجھے null کیوں مل رہا کیونکہ یہ post get کرنے کی میں API call کی بھی ہے اس میں credential true ڈالا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے جب ریکویسٹ جاری ہے پوسٹ کو get کرنے کے لئے تو اس میں token ساتھ میں نہیں جار رہے تو آج اس کو صحیح کر لیتے ہیں یہ سمجھ آیا ہے سب کو کیا ہوا یہ کیونکہ کیونکہ اب میرے پاس token والا حساب کتاب set ہو گیا تو اب میں جو بھی API call کروں گا اس credentials اور true ٹھیک ہے جب میں same origin پہ ہوتا ہوں تو by default یہ true ہوتا ہے لیکن میں same origin کے اوپر نہیں ہوں تو مجھے ہاتھ سے لکھنا پڑے گا تمام پہ اس کا حل بھی ہے جیسی میں نے دیکھو credential true کیا تو یہ آگیا اچھا میں اب token جا گیا remove کرتا ہوں یہاں سے میں application میں گایا اور میں token کو یہاں سے remove کر دیا اب میں hit کروں گا تو مجھے نہیں ملے گئی اب مجھے fail کرے گئی ٹھیک ہے دوبارہ اس نے fail کرنا شروع کر دیا دوبارہ میں login پہ جاتا ہوں login کرتا ہوں login کر لیا 200 ہو گیا home پہ جاؤ گا data آگیا میرے بس ٹھیک ہے تو یہ already set ہے میرا یہ معاملہ already set ہے کہ جب تک login ہو گا جب تک ہی mجھے API hit کرنے دے گا otherwise mجھے API hit کرنے نہیں دے گا لیکن اس چیز کو مجھے front end کی اوپر systematically انجام دے رہے ہیں اچھا دوست جو پوچھ درمیان میں ٹھیک ہے تو میرے browser سے نکلنے والی ہر request میں چیک کر لیتا ہوں کہ اس میں credential true ہے اگر نہیں تو میں لگا دوتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے پوری جگہ پہ اس کو update نہیں کرنا پڑتا مجھے ایک جگہ پہ لکھتا ہوں تو کام ہو جاتا ہے لیکن سمجھانے کیلئے بات کہ رہا ہوں کہ وہ ہو گا سب میں جب بھی وہ کام کرے گا ٹھیک ہے تو practically وہ سب جگہ ہونا چاہیئے اب وہ کسی بھی طرح آپ لگائیں interceptor کے طرح لگا دیں یا ہاتھ سے لگائیں اچھا ایک بات اور کیا میں کرنے والا تھا ہاں تو آج 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 میرے app.jsx کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ میرے app.jsx کے اندر آج 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 تو somehow مجھے کیا کرنا بڑھے گا یہاں پہ app.jsx کے اندر یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ بندہ اس وقت valid token بندے کے پاس ہے یا نہیں ہے somehow مجھے یہ بات پتہ لگانی پڑے گی اور depending on that یہ navbar ہے مجھے یہ navbar اب یہ navbar دو ہوگا ایک نہیں ہوگا ایک navbar اس صورت میں جب بندہ login یہ تو ہمارے پاس navbar ہے یہ تو static ہے یہ ہر وقت شو ہو رہا ہے لیکن اتنا جو پارٹ ہے ایک سویپ ہو رہا ہے یہ اتنا پارٹ جو ہے یعنی راؤٹ راؤٹ کے اندر جو بھی آئیٹم ہے تو راؤٹ کے اندر ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھ آئیٹم لگے لیکن ایک وقت میں کیا ہوتے ایک آئیٹم شو ہو رہا باقی سارے ڈوم کے اوپر موجود نہیں ہوتے یہ اگر مثال کے طور پر پلین javascript کے اندر بھی ڈیو بنا لیں اور ڈیو ڈیو میں ایک ڈیو 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 با دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آپ اس والے پارٹ کو آپ ایسے سمجھو کہ اوپر والا پارٹ تو سٹیٹک ہے لیکن یہ والا پارٹ کیا ہے ڈیو 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 اس میں کبھی کوئی پیج آجاتا ہے کبھی کوئی پیج آجاتا ہے ٹھیک ہے تو ایکچلی یہ وینڈو بھی میں بولتا ہوں کہ جی is login ٹھیک ہے is login اگر بندہ login ہے تو question mark تو یہاں پہ ایک الگ navbar دکھاؤ یہ میں نے navbar یہاں پہ دکھا دیا یہ میں نے کیا کیا بائی دبے اس پہ یہ تو نہیں لگتا نا bracket اس طرح نہیں لگتا goal bracket لگتا ہے اس پہ چلی ٹھیک ہے میں نے کہ is login اگر ہے تو یہ دکھاؤ اور else ایک دوسرا navbar دکھا دو ٹھیک ہے تو is login پہ مجھے کیا دکھانا ہے home دکھانا ہے chat about دکھانا ہے اگر login ہو گا وہ تو مجھے یہ تینوں چیزیں دکھانی ہے login sign up نہیں دکھانا login sign up login تو مجھے یہ نہیں دکھانا صحیح ہے good اچھا اگر تو is login true ہے تو میں نے یہ 3 بات دکھا دی otherwise اگر وہ login نہیں ہے تو کیا مجھے home دکھانا چاہیئے کیا مجھے chat about دکھانا چاہیئے نہیں تو میں نے سب کو اٹھا دیا ٹھیک ہے تو پورا navbar پتا کہ navbar کے اندر ul کے anدر li صرف change کر دوں na ٹھیک ہے تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں لیکن ابھی فیلحال میں نے پورا navbar duplicate مارا گئے یہاں پر اچھا جی تو یہ navbar کا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا لیکن مسئلہ ہی کہ is login پتا کسے لگے تاکہ اگر state change ہوگی تو یہ دوبارہ render ہوگا مطلب is login کا اچانک false سے true ہوا تو وہ ٹھاک سے ui اس کو بھی change کر دے گا ایسا ہوگا اچھا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ state بنا لیتا ہوں نا مینے کہ const is is login false ٹھیک ہے is login false کر و اوپر use state بھی require ہوگیا ٹھیک ہے اچھا یہ is login جو ہے میرا بھائی یہ اس وقت false ہے تو ابھی مجھے کون سا والا دکھنا چاہیے یہ login اور sign up والا part دکھنا چاہیے آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا compilation problem یہاں پہ کوئی میں نے bracket آگے پیچھے کر دی کوئی bracket میں نے آگے پیچھے یہاں پہ کر دی ہے کیا کیا کچھ تو نہیں کیا یہ نیف صحیح ہے یہ نیف صحیح ہے is login everything is okay میں نے کہا پہ برند مارے اوکی اوکی ایکشلی ہاں ہاں یہ اوٹو کمپلیٹ نے برند مارے صحیح ہے آج تو refresh کرتا ہوں میں تو کیا ہوتا مجھے اوپر صرف login اور sign up دکھتا ہے کیونکہ by default میں نے کیا رکھا ہے اس کو false رکھا ہے اچھا اب یہ جیسے ہی true ہو گا تو یہ ternary operator ہے نا تو وہ ٹھک کر کے اس کو navbar کو change کر دے گا سمجھ آگیا لیکن یہ مسئلہ true ہو گا کیسے ہی تو ابھی میں کیا کرتا ہوں set interval لگاتا ہوں اور ہر 3 second کو true false خود سے کر آتا ہوں تو آپ دیکھو کہ navbar automatically login or not login کے اوپر toggle مار رہا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پتا لگے گا کیسے بند login ہے اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا ایک function اس کو پاس کیا set interval پہ اور میں نے کہا کہ 3 second بعد آپ چلو گے اور چلتے ہی رہو گیا اور میں نے کہا set is login کو میں نے not is login صحیح ہے کہ اس کو toggle مار رہا ہوگا true false پہ ہر 3 second پہ اس کو toggle مار رہا ہوگا ابھی دیکھتے ہیں nav bar بھی change ہو جائے گا آج اب interval اٹھا دیتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا یہاں سے میں کیا کروں گا ایک عدد بناوں گا یہاں پہ میں use effect use effect کب چلتا ہے اس component کے load ہونے پہ یہ فورا چل جاتا ہے اور یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں کروں گا exeos dot get صحیح ہے اور ایک ایسی API call کروں گا جو secure API ہے جو بغیر login کے call نہیں ہونے دیتا جس کو یہ ایک ایسی API call کروں گا میں اچھا ایسی API کون سی call کروں میں میرے پاس post کر کے موجود API اس طرح ٹھیک ہے تو کیا میں یہ API call کر لوں کر سکتا ہوں میں لگن اس کے اندر مجھے unwanted data آجائے جو کہ مجھے نہیں چاہیے اس response dot send ok اچھا یہ ایک standard API ہے ٹھیک ہے standard API ہے جس کو ہم بنا رہے ہوتے ہیں اچھا اس کا URL عام طور پہ یہ والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا URL جو وہ تھوڑھ سا different ہوتا ہے لیکن ابھی وہ میرے خیال topic نہیں ہے ہمارا کہ اس URL کیا ہوتا تو جس ٹھیک میں نے کیا کر لیا کہ یہاں پہ ایسی API بنا لی جس میں کوئی data نہیں آتا میرے پاس سامنے سے لیکن API ہے secure سامنے تک میرا بندہ لاغ ان نہیں ہوگا وہ اس جگہ تک پہنچے گئی نہیں وہ یہاں اس barrier پہ اس کو واپس کر دے گا 401 تو اگر میں یہ API hit کروں اور جواب صحیح آجائے تو اس کا مطلب کیا ہوا بندہ login ہے کیونکہ میں یہاں پہ javascript کے ترہو چیک نہیں کر سکتا میں یہاں پہ اس جگہ پہ javascript کے تھرہو یہ چیک نہیں کر سکتا کہ میرے front end کے اپر token save ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ میں ایسی جگہ سیف کروایا ہے جو javascript کے طرف سے accessible نہیں ہے javascript کے ذریعے اس کو access نہیں کیا سکتا ھٹی ٹی کبھی انشاءاللہ یہ حل نکالتا ہے بہت جلدی ٹھیک ہے ایک ایک کر کے چیزوں کو کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے 5000 just اور یہاں پہ میں کیا کروں گا میں بولوں گا کہ base URL 5000 one yes صحیح ہے slash api slash v1 slash ping اس کو ping آرہا میں نے اور کام کر گئے یہ کھا کر دیتا ہوں میں width credential کیوں نہیں آرہا اس میں یار یہ width credential ہی آتا تھا نا کیا آتا تھا ایک منٹ ذرا get کی بھی میں دیکھتا ہوں میں کہ option کی طرح لگا ٹھیک ہے try catch میں کیوں لگاؤں گا کیونکہ یہ API call ہو رہی ہے اور اس کے اندر successful بھی ہو سکتی ہے اور fail بھی ہو سکتی ہے لگا اگر ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے تو most probably یہ وجہ ہوگی کہ بندہ login نہیں کیونکہ exeos dot get میں 401 کا response آتا ہے تو وہ catch کے اندر آتا ہے direct اچھا تو exeos dot get کے اندر اس کو میں کیا لگا دیتا ہوں await لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے await لگانا پڑے گا مجھے یہاں پہ obviously ہے مہین تاکہ وہ اس کو رکے میں نے کہ const response equals to await ٹھیک ہے res پی لگ دیتا ہوں میں just ٹھیک ہے await اچھا await جب میں لگا دیتا ہوں مجھے اس function کو یہاں پہ async بنانا پڑے گا but this is not allowed use effect کے اندر جو موجود function ہے اس کو میں await bana this is not allowed تو میں کیا کروں گا اس پورے code کو میں آس باہر نکال لوں گا اور ایک الگ function منا دوں گا اس function کا نام میں چیک login status ٹھیک ہے اور میں اس کے اندر یہ سارا کام کروں گا اس کو میں async بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور just اس function کو میں call کر دوں گا use effect کے درمیان میں چیک login status اور اس کو call کر دیں تا کہ جب بھی page load ہو یہ میرا کمپوننٹ جب بھی load ہو تو یہ ایک دفع اس function کو run کر دیں ٹھیک ہے یہ function جب run ہوگا تو کیا ہوگا اس میں چلے گا جی axios dot get ping wali api call کرے گا اگر response آجاتا ہے تو اگلی line میں set is login true کروا دوں گا کہ بندہ login true ہے بھائی بندہ logged in اگر تو catch میں آگے گرتا ہے تو catch میں آگے گرنے کی صورت میں میں اس کو false کر دوں گا اگر کیا کر دیا میں نے یہ صحیح ہے false کر دوں گا اور ساتھ ساتھ ہی میں اس کو کیا کر دوں گا console کے اوپر error کو بھی console کر دوں گا تاکہ مثال کے دور پر کسی اور وجہ سے کوئی error آیا تو میرے پاس console پہ وہ at least وہ error print ہوگئے تو یہ میرا login status check کرنے والی جو function تھا login status کو check کرنے گا وہ میرے پاس کیا ہوگیا ہے یہ پر تیار ہوگیا ہے اچھا it doesn't matter کہ میں this function کو باہر بنا یا use effect کے اندر ہی بنا بنا چاہیے اچھا باہر میں اس صورت میں بنا 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 سکتا ہوں تو میں اس کو cut کر کے اندر بنا سکتا ہوں اور use effect کے اندر ہی اس دفعہ میں call کر دیتا ہوں یہ جس میں نے کیوں کیا ہے کیونکہ use effect کے اندر جو function چاہیے ہوتا ہے مجھے وہ function async نہیں بنا سکتا اس کو pure function چاہیے ہوتے ہے تو یہ use effect کیا ہو گیا بن کے تیار ہو گیا اب automatically کیا ہوگا کہ جب میرا page load ہوگا میں page کو refresh کرتا ہوں page جب میرا load ہوگا تو یہ ping API کو call کرے گا اور یہ 200 ka response جیسے ملتا ہے تو ریفرش کرتا ہوں میں تو پہلے login آتا ہے لیکن وہ ٹھک کر کے change ہو جاتا ہے اس کو مزید اچھے دیکھنے کے لئے میں throttling کر دیتا ہوں اور slow 3G پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک میں اپنے internet کو slow کر دیا جان بوچ کے میں اس کو refresh کرتا ہوں اب تو یہ صحیح مجھے نظر آئے شروع میں میرے بس آتا ہے کیا آتا ہے بھلا اچھا یہ پوری ہے اچھا disable cache بھی تو کیا ہو بھائی بھائی دیر میں لوڈ ہو رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ اس کو ایک دفا میں ویسے call کرتا ہوں disable cache actually مجھے نہیں کرنا تھا ٹھیک اب login sign up آیا بھائی خورا change ہو گیا تو یہاں پہ میں کیا کیا login status کو check کیا اور جیسی login status مجھے ملتا ہے true تو میں اپنے پاس ایک state بنائی بھی is login true کرتا بھی چینج ہوتا اب آؤ یہاں پہ میرے پاس کیا کرتا ہوں میں اپنے token کو remove مار دیتا ہوں اگر میرے پاس یہ token تھا اس کو remove کر دیتا ہوں تو میرے پاس کیا ہوگا جب میں اس کو refresh کروں گا جب میں اس کو refresh کروں گا تو شروع میں login سائنا پائے گا اور وہ change نہیں ہوگا کیونکہ xios کی جو api hit ہوئی تھی وہ 401 ہوگئی ہے وہ کیا ہوگئی ہے 401 ہوگئی ہے تو یہ ہمارا کیا ہوگیا پہلا step ہوگیا ہمارے auth guard کو implement کرنے کا یہ پہلا step یہ ہوگیا کہ میں نے اس کو check کر لیا ہے اپنے app.js کی فائل کے اندر app.js کے جو component کے اندر کہ بندہ میرا login ہے یا نہیں یہ میں چیک کر لیا اچھا ایک چیز اور نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جب بھی میری app اوپن ہوگی تو یہ use ایک دفعہ چلے سمجھ رہے ہو نا بات کیونکہ باپی کی تمام component اس component کے اندر ہیں تو اگر مثال کے دور پر میں home کے page پر بھی ہونا تو home کا page actually app کے component کے اندر ہے تو میرا app کا component کبھی بھی unload نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بنوا state ہے permanent state ہے اس کا use effect چلے گا ایک دفعہ ٹھیک ہے اور پھر جو state maintain ہوگی permanent ہوگی انہی throw out the app permanent رہے گی صحیح ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر شک کی گنجائش تو نہیں کسی کی اور کوئی تو یہ اسی طرح رہے گا اب جیسے یہ ہے تو once میں نے یہ فالس کر دیا یا کر اب اگلا کام یہ ہے کہ اس جگہ پر یا کسی بھی جگہ پر اگر میں بندے کو login کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے login کے page پر ہو نا میں login کے page ہوں اب یہاں سے میں login کرتا ہوں تو کیا چاہیے مجھے مجھے یہ چاہیے کہ وہ میری سمحو چین ہو جائے وہ چین ہو گی تو مجھے یہاں پہ چین ہو آو دکھے گا کہ میرا یہ status یہ پہ چین ہو گیا ہے تو یہ انشاءاللہ جو ہے ایک چیز پڑھیں گے that is called context api ٹھیک ہے تو ہم یہ والا جو state ہے اس کو مستل استعمال نہیں کریں گے کیونکہ چائیلڈ کے اندر پروپ کے پاس کر سکتا ہوں مثال کے دور پہ یہ route میں یا about میں یا chat میں یا home کے page پہ اس کو میں پروپ کے پاس تو کر سکتا ہوں لیکن اگر home کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو میں وہاں سے ایدھر data پاس نہیں کر سکتا پیرنٹ کے اندر یعنی چائیلڈ سے پیرنٹ کے اندر data پاس نہیں کر سکتا تو context api ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایسی جگہ ہوتی ہے جو اس پورے پورے جو tree structure ہے ہمارے component کا اس سے بالکل الگ ہوتی ہے اور وہ پوری app میں ہر جگہ آویلیبل ہوتی اس کے اندر ہم اس کو save کر رہے ہوں گے لگن true false کو ٹھیک ہے تو نہ صرف کیا ہوگا کہ اس use effect کے اندر کھڑے ہوگے اس کو change کر رہے ہوں گے بلکہ وہ پوری ki پوری app میں available بھی ہوگا یہ دو تو اس میں بھی رہے ہیں لیکن تیسرا کام پوری app میں کسی بھی جگہ کھڑ ہوگا اس کو change بھی کر پاؤں گا جو کہ اس میں possible نہیں ہے ٹھیک ہے جب میں login کے component پر login hit کروں گا تو میں وہاں سے context API کے variable کو change باروں گا میں login کے page پر کھڑھو کے اس variable کو update نہیں مار سکتا باوجود اس کے جی available ہے لیکن اس کو update نہیں مار سکتا ٹھیک ہے تو next class منشاءاللہ ملتے ہیں اور context API کو پڑھتے ہیں